آدھات نمسکر آپ کا میری اپنی محفظ میں استقبال ہے سواغت ہے آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں چختائی کا افسانہ کماری سنیے کماری اس کی سانس پھولی ہوئی تھی لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ اتنی بہت سے سیڑیاں ایک ہی سانس میں چڑھائی تھی آتے ہی وہ بے ست پلک پر گر پڑی اور ہاتھ کے اشارت سے مجھے خاموش رہنے کو کہا میں خود خاموش رہنے کے موڈ میں تھی مگو اس کی حالتیں بد دیکھ کر مجھے پریشان ہونا پڑا اس کا گھنٹ بہت مہلا اور زرد ہو رہا تھا کھلی کھلی بے نور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور بھی گہرے ہو گئے تھے موہ پر میک اپ نہ تھا خاص طور پر لپسٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار اور بوڑی لگ رہی تھی مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے بتاہے ہوئے ڈاکٹر کا علاج تسلی بخص ثابت ہوا اس کا پیٹ اندر کو دھنسا ہوا تھا اور سینہ سپاٹ ہو گیا تھا مجھے معلوم ہوا کہ اس قتل میں بھی کچھ ذمہ اس قتل کی میں بھی کچھ ذمہ داروں مگر میں ڈاکٹر کا پتہ نہ بتاتی تو کوئی اور بتا دیتا بن بلائے مہمان کو ایک دن دیس نکالا تو ملنا ہی تھا ایک مشوارہ لینے آئی ہوں سانس کابو میں آتے ہی اس نے کہا جمعہ جمعہ آٹھ دن بیٹھے نہیں اور مردار کو پھر مشواروں کی ضرورت آن پڑی میں نے چڑھ کے سوچا مگر نہایت خندہ پیشانی سے کہا لو ضرور آج کل بہت مشوارے میرے دماغ میں بج بج آ رہے ہیں پاپا میں شادی کرلوں اس نے بڑی لجاجہ سے پوچھا گویا میں نے اجازت نہ دیئی تو وہ کماری ارمان بھری مر جائے گی مگر تمہارا شوہر موت آئے حرامی پل لے کو اس سے کیا خبر ہوگی یہ ٹھیک کہتی ہو بھلا تمہارے شوہر کو تمہاری شادی کی کیا خبر ہوگی میں نے سوچا مگر تمہارے شادی کے چرچے اقباروں میں ہوں گے آخر اتنی بڑی فلم سٹار ہو فلم سٹار کی دمیں ٹھیں گا اللہ گوا ہے مجھے نہیں معلوم یہ گالی ہوئی کہ نہیں مدر نے ایک سانس میں تین گالیاں پکنے کی آتی ہے مجھے تو اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ گالی جیسا سنائی دیتا ہے اگر حقیقت ہے کہ سوائے چند آن فہم گالیوں کے یہ گلکاریاں میرے پلے نہیں پڑھ دیں فی ایک بات میں نہیں سمجھے بلکل نہیں آتی میں نے بات کی لگام ایک دم دوسری اور سڑک پر موڑ دی تم شادی شدہ ہو تو تمہارا بچہ حرامی کیسے ہوا اوہ اللہ کا باسطہ کبھی تو سمجھا کرو کمبخت شادی تو شبو دو سال کا تھا تب ہوئی تھی شبو کے باپی سے نہ میں نے سہم کر پوچھا تمہیں یاد تو کچھ رہتا نہیں بتایا تو تھا وہ کمبخت اچھا یاد آگیا وہ تمہیں گرستی کا شوق چڑھ رہا تھا میں نے اپنی کند ذہنی پر شرمیندہ ہو کر بھوسا چڑھ رہا تھا ماں کے خسام میں دھندہ کرانا شروع کر دیا پتہ نہیں ماں کا خسام رشتے میں کیا ہوا چھوڑو اس نامراج شادی کا تذکرہ نئی شادی کا ذکر کرو اللہ رکھے کب کر رہی ہو کون ہے وہ خوش نصیب سندر اور وہ کہہاں مار کر کالید پر روڑ دی ایک ہی سانس میں اس نے سب کچھ بتا ڈالا کب عشق ہوا کیسے ہوا اب کس مدالش سے گزر رہا ہے سندر اس کا کس بری طرح دیوانہ ہو چکا ہے کسی فلم میں کسی دوسرے ہیرو کے ساتھ لف سین نہیں کرنے دیتا اور وہ خود بھی اسے کسی دوسرے ہیروین دیتا تھا رگ رلیاں نہیں منانے دیتی آپا یہ فلم والیاں بڑی چھنال ہوتی ہیں ہر ایک سے لنگر لڑانے لگتی ہیں اس نے ایسے بھولپن سے کہا ہے جیسے وہ خود بڑی پارسہ ہے آپا کوئی چٹپٹی سی کہانی لکھو ہم دونوں سے مفت کام کریں گے بسہ آ جائے گا اس نے چٹھارا لیا سنسر سب کٹ دے گا سنسر کی اس نے موٹی سی گالی سنسر کی قیچی پر داری شادی کے بعد کام تھوڑی کروں گی سنسر کہتا ہے اپنی دلہنوں کام نہیں کروں گا چیمبور میں بنگلہ لے لیں گے خوابوں کی جھولے میں پینگ لیتے ہوئے اور کہا ایک دفعہ تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اس کے دنیا بس جائے گی چیمبور کے بنگلے میں وہ بیگم منی بیٹھی ہوگی بچے اسے چاروں طرح سے گھیرے ہوئے ہوں گے اممہ کھانا اممہ کھانا وہ چلائیں گے اے ہی دلہ سبر کرو آلو تو گل جانے تو وہ کفگیر سے انہیں مارے گی تب بچوں کا باپ مسکرائے گا بیگم کیوں مارتی ہو ابھی بچے ہیں بچے ایک لونڈا ہو جائے پھر سالے کو شادی کرنی پڑے گی تو کیا بھی شادی نہیں ہوئی خوابوں کی بسنی سے لوٹ کر میں نے پوچھا میرا دل بیٹھ گیا ہے جیسے میری اپنی کماری کی بارات دروازے سے لوٹ گئی نہیں آپ حرام زیادہ ہے بڑا چالا جانے کیا کرتے ہیں وہ دیر تک سندر کو فانسنے کی ترقیبیں پوچھتی رہی نہ چاہیں کیوں باپ اس کے دل پہ بیٹھ گئی تھی کہ اگر بچہ ہو گیا تو سندر کے پیر میں بیڑیاں پڑ جائیں گی اور پھر بھی اس نے شادی نہ کی تو کرے گا کہیں کرے گا کیسے نہیں اس کا تو باپ بھی کرے گا باپ کا ذکر فضول ہے وہ مر چکا ہے حرام زیادہ کی چھاتی پہ چڑھ کر خود پی جاؤں گی شبوں کے باپ کی چھاتی پہ چڑھ کر کیوں نہ پی گئی اور جب میری عمر ہی کیا تھی اُرٹی چوڑ سے بن کے بیٹھ گئی بس تم کو ایسی ترقیب بتاؤ کے سالے کی ایک نہ چلے کیوں ترقیبیں میں اسے پوچھ رہی تھی ان سے مجھے سخت وحشت ہو رہی تھی مدن کئی بار سندر کو لے کر میرے یہاں آئی سندر اپنے نام کی طرح حسین اور ناؤمر تھا مدن سے کسی طرح بڑا معلوم نہ ہوتا تھا نیا نیا کولیس سے آیا تو بھوکیا بنگالی کے طرح چو مکھیا عشق لڑانے شروع کر دیا اسی چھین چھپٹ میں مدن اسے اڑا لائی اچھے گھرانے کا کہاں باز اور باتونی لڑکا پہلے ہی دفعہ گھر میں ایسا بے تکلف ہو گیا جیسے برسوں سے آتا جاتا ہے اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کیوں مدن اسے دل دے بیٹھی اس کی صحبت میں ایک لمحہ بھی اداس نہیں گزرتا تھا مدن جیسی پٹی پٹائی غم نصیب لڑکی کے لیے ذرا سی نرمی بھی چھلکا جینے کو کافی تھی وہ سندر کے ہر جملے پر بے تہاشا قیقہیں لگاتی وہ بات پر نہیں اس کے چہرے کے اتا چڑھاؤ پر لبوں کی جنبش پر مسور ہو کر کھل کھلا پڑتی مصابت کی اچھلتی کوتی موجیں اسے جھکول ڈالتی سندر کے لب ہلتے ہیں اور وہ قیقہ مارتی پانی پیتی ہوتی تو اچھو لگ جاتا کھانا کھاتی ہوتی تو موں کا نیوالہ سامنے بیٹھنے والے کے اوپر چھڑک دیتی دونوں ناجہ نے اپنا گھر چھوڑ کر میرے ہی یہاں کھلے لے کرنے کیوں آتے تھے بچوں جیسی شرارتیں کرتے کلابازیاں کرتے کبھی روٹتے کبھی منتے جنگلی ہرنیوں جیسے چوکڑیاں بھڑتے ہوئے پیار نے مدن کی کائیہ پلٹ کر دی وہ اکتم بہت حسین اور جازے پہ نظر بن گئی جلد کے نیچے دیئے روشن ہو گئے سوئی ہوئی آنکھیں جاگ اٹھیں ہزاروں جادو سرگوشیاں کرنے لگے سپاٹ سینہ کھل اٹھا کولے لہرانے لگے سندر سے کشتیاں لڑ لڑ کر وہ پھرتی نی بن گئی سندر کی اور مدن کی جوڑی بن گئی جن فلموں میں وہ سندر کے ساتھ نہ تھی انہیں ڈفرانہ شروع کیا سر سے بڑے مارکے کے سین میک اپ روم میں ہونے لگے وہ فلمیں جو آتھی ہو گئی تھی چیتھڑا ہو گئی مدن نے پہلی بار کسی نوجوان کو دل گیا تھا سب کچھ بھول کا اسی میں ڈوب گئی سندر اس کے بڑے لاد سہتا اس کے چھچھ ہو رہے لطیفوں پر ہستا اس کے اجڑے گھر میں جا کر جان ڈال دیتا نانی کو اممہ اممہ کہ کر مسکا لگاتا خالہ سے بیٹ گپیں مارتا بھائی کو وسکی پلاتا بچوں کے ساتھ دھما چاپڑی مچاتا اسے مدن کے جسم سے مطلب تھا اس کی آمدنی مو بولے رشتہ داروں کے تنور میں جھوکی جاتی تھی شبوں کو بہت پیار کرتا تھا مدن نے اس بدسیب بچے کا حال اسے سنا دیا تھا وہ اسے بیٹا کہ کر گود میں بٹھا کر گھنٹوں پیار کی باتیں کیا کرتا آپا شبوں نگوڑے کو بیٹا کہتا ہے بس تو بھی سمجھ لو کیا بات ہے وہ جھوم کر کہتی اور میرے کانوں میں مدن کی بارات کے ڈھول بجنے لگتے دیکھنے میں سندر کیسا اوبالی سا تھا مگر بچوں کے معاملے میں اس کا رویہ ہیر تنگیس تھا آتے ہی بچے اسے مکھیوں کی طرح گھیر لیتے اس کی جیبیں کیا تھیں ہمار ایار کی زمبیر تھی رنگین پنسلیں پٹاکوں کے ڈببیاں کاغت پر اتارنے کی تصویریں چوکلیٹ میٹھی گولیاں نہ جانے کیا علا بلا نکال کر باتنے لگتا ایک ان بچی نے میری سندھ کی شیشی توڑ دی میں نے اسے مارنا چاہا تو میرے ہاتھوں سے اسے جھپٹ کر لے گیا آپ ماریں گی تو اسے اپنے گھر لے جاؤں گا وہ اسے کندے پر بٹھا کر بنا اس نے میری شیشی توڑی ہے ضرور ماروں گی ہاتھ توڑ دیے جائیں گے مارنے والوں کے یہ لیجی اپنی شیشی اس نے جیب سے نئی موبند ویسی ہی شیشی نکال دی مگر انہیں پوری شیشی نہیں دیں گے آدھی دی بس آدھی ملے گی اس نے شیشی کھول کر خوب بچوں کے بساندے کپڑوں اور مہلی ہتھیلیوں پر چھڑ کی آدھی رہ گئی تو میرے سامنے ڈال دی جب وہ بچوں کو بٹھول کر دوسرے کبرے میں چلا گیا تو مدن نے رو کر میرے شانے پر سر ڈال دیا آپ ایسے اوٹ پٹانگ آدمی کے ساتھ کوئی پیار کیسے نہ کرے اور پھر مدن کی زندگی نے ایک نیا جھٹکہ کھایا سندر کے گھر سے تار آیا کہ ماں سخت بیمار ہے فوراں آجاؤ مدن ساتھ جانے کے لئے مہ چل گئی اس نے اپنے ترکش کے سارے تھیر استعمال کر ڈالے شام سے ہی اس کے لئے وشکی کی بوتل لے کر پہنچی اس نے دھد کر دیا بڑے نازک لمحوں میں ساتھ لے جانے کی قسمیں دیں مگر سندر تس سے مس نہ ہوا وہ ساری رات جاکتی رہی نہ سوئی نہ سونے دیا مگر صبح ہوتے ہی پرندہ ساری تیلیاں جھٹک کر اڑ گیا ایک پوٹ سے سیدھی میرے اوپر نازر ہوئی مجھے اس قسم کے مریل آشکوں سے بڑی کوفت ہوتی ہے مگر اسے یوں تباہ حال دے کر میرا جی پسیج گیا جسے برسوں کی بیمار ایک ہی رات میں آنکھوں کے گرس سیاہ ہلکے مو بر پھٹکار یہ اسے کیا ہو گیا ہے میں دیر تک سوچتی رہی میں کیوں اس کمبخت کے بارے میں سوچوں دنیا میں کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جن میں جیو الجا ہوا ہے پھر آخر میں اس کا خیال کیوں کرتی ہوں میں یہ سب کچھ کیوں لکھ رہی ہوں مدنس لائک نہیں مجھے اپنا چیز ہلکہ کرنے کے لئے صحیح اس بوجھ کو باٹنا ہوگا کتنے دن سے جب میں کلم اٹھاتی ہوں مدنس لائک نہیں میں زندہ ہوں میرے سینے میں جل دھڑک رہا ہے میرے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے رائے دو اسے پتاؤ میں کیوں ہوں اور کب تک رہوں گی اچھا ہے میرا قلم ایک بار مدن کو اگل دے پھر متلیاں آنا بند ہو جائیں گی آپ ایک تار لکھو ایک تار لکھو اس نے تھوڑی در سوکھی سوکھی آہیں بھر کرکا کیسا تار کم سون ڈارلنگ یعنی جلدی آؤ مر رہی ہوں مگر ابھی تو وہ پہنچا بھی نہ ہوگا میں نے ٹالنا چاہا پھر جان کو آگئی تو لکھ دیا ڈارلنگ نہ لکھا شام کو ہاپتی کامتی آئی بڑی شرماتی ہوئی تکچے میں مجھے اپا کر ہسنے لگی میں نے کہا خیریت تار لکھ دو صبح تو لکھا تھا صبح مجھ نصیب ہو جلی کو کہاں معلوم تھا وہ پھر شرمائی اکہیاں آ رہی ہیں آپ لیمون منگوا دو اوہو یہ بات ہے مبارک ہو میرے ساتھ سے بوجھ اتر گیا ڈاکٹر کے پاس گئیں وہیں سے آ رہی ہوں ڈاکٹر حرامی پللا کیا جانے کہتا ہے دو دن چڑھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ڈاکٹر 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 چلو سڑن اس کے آنے کا انتظار کرو اور کیا معلوم شاید لڑکی ہو ڈاکٹر میری طرح سڑنے کو میرا جی کہتا ہے لڑکا ہی ہوگا پھر دوڑی دیر سوچ ایک دم بولی مر جائے اللہ کرے کون میں نے چونک کر پوچھا سندر کی ماں اُللو کی پٹھی بیمار وہاں کچھ نہیں سوسری نے اپنے یار کو بلانے کے لئے ڈھوم رچا ہے اسے نہایت پرمغس قسم کی پھولدار گالیاں نکالیں ایمہ ختم کیسے معلوم ارے میں خوب جانتی ہوں ان میت پیٹیوں کو جب سے مدن کی زندگی میں سندر آیا تھا اس نے گالیاں بکنا بند کر دی تھی سندر کے پیاد نے لسے زخموں پر پھائے رکھ کر غلازت کا مو بند کر دیا تھا اس کی آنکھ اوچھر ہوتے ہی کچھے زخموں کے مو کھل گئے پیپ بہنے لگی اس کے مو سے پھر وہی گالیاں سن کر میرا جی بیٹ گیا ہے مارے غصے کے مدن پتاخوں کی لڑی بن گئی اس کا تعلق ہے کس کا اس کا امہ بہنیاں کا سچی ہے آپا بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں بچپنی یہ لانا تو تمہاری زبان پر اللہ قسم آپ ہمارے پڑوس میں ایک بیوی رہتی تھی اپنے سگے بھائی میں نے اسے روک دیا لِللہ تفصیلوں بھی نہ جاؤ میرا میرا قلم پیٹ کا بڑا حلکا ہے کل قلم کو مو سے بات نکال بیٹھا تو لوگ مجھے اولاہ نہ دیں گے دوسرے دن ماتم کناہ پھر ٹوٹ پڑی کل جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہی دکھلا دن چڑھ گئے تھے تو اتر گئے سا سات بدن کی کمان بھی اتر گئی ایسی بلک بلک کر روئیں جسے جوان بیٹا جاتا رہا ہو یہ عورت ہے یا لطیفہ کل جس بلہ کے خوف سے باکھلائی ہوئی سو پھرتی تھی آج اس کی بلہ آرزو میں جان دے دیتی ہے لگی ہی مجھے ترقیبے پوچھنے میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے تو چوہے کو گھوڑا بنا دوں ڈاکٹر نے کچھ تو اشارہ کیا تھا کہ آئندہ ایسی مصیبت سے پالا نہیں پڑے گا میں اسے باوجود کوشش کے نہ بتا سکی کہ سندر کو پھانسنے والی جال کے پیر مفلوی ہو چکے ہیں سبح شام مدن نے تاروں کی ڈاگ بٹھا دی کام پر اس نے لات مار دی ایک پروڈیسر نے کوٹ میں لے جانے کی دھمکی تھی تو ناک پر دھیر سا مرہم تھوپ کر پڑ گئی میں بھی مرہم کی میکدار دے کر دہل گئی ناک؟ میں نے سوچا جب پروڈیسر چلا گیا تو مزے سے ناک پہنچ کر ہستے لگی مجھے بے وقف کیوں بنایا تم نے؟ میں نے چڑھ کر کہا اور چلی آئی اخباروں میں سقاط کی خبریں چھپنے لگی ہیں مدن نے شرما کا تصدیق کر دی میں نے پوچھا یہ کیوں؟ سور کو پتا چلے گا تو بہت کڑے گا میں کہے دوں گی میں سمجھے تم چھوڑ کر چلے گئے بدنامی کے جسے گولیاں کھا لی مرد بچہ ہے کچھ تو دل کو ٹھیس لگے گی ایک دن حواظ باختہ روتی ہوئی آئی تم نے مجھے نہیں جانے دیا یہ دیکھو وہ اخبار جس میں سندر کی منگنی کی خبر تھی دکھا کر لڑنے لگی چھ خوش؟ میں نے کب منع کیا؟ میں نے جل کر کہا جاؤ میری بلا سے جہنم میں اور وہ شام کے ہوای جہاں سے جہنم کی طرف اڑ گئی گیارہ بجے رات کو جب وہ سندر کے گھر پہنچی تو گھر میں سوائے بوڑے دادا اور توتہ کے کوئی نہ تھا سب کے سب سندری فلم دیکھنے گئے تھے سندر کے دادا فلم لائن کے ویسے ہی خلاف تھے انہیں معلوم تھا کہ ان فلم والوں کے چالچدن کچھ یوں ہی ورق سے ہوتے ہیں پھوک ماری اور غیب آنکھیں پھاڑ کرو مدن کو گھوڑنے لگے مدن بھمبی سے گرم کپڑے بھی لے کر نہیں گئی تھی بھوک الگ لگ رہی تھی بارہ بجے کے بعد سندر بہن بھائیوں کی ٹولی میں ہستا کہہ کہہ لگاتا آیا مدن رو پڑی وہ بھی کبھی یوں خاندان میں گھل مل کر ان کی اپنی بن سکے گی اس کے بھی دیور جیٹ ہوں گے نندیں اور دیورانیاں ہوں گی بہو لڑکا رو رہا ہے بھوکا ہے ساس کہے گی اس نے پکہ ارادہ کر لیا وہ اپنی ساس سے کبھی نہیں لڑے گی نندوں کی خوب خاطر کرے گی دادا کا ہکہ بھرے گی اور توتے کو بھیگے چنے کھلائے گی سندر کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ دوڑ کر اس کے چوڑے چکلے سینے سے لپڑ جائے اسے مٹھیوں سے کوٹ ڈالے اس کے بھورے گھنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر نوش ڈالے میکر ساس نندوں کی شرم نے اس کے پیر تھام لیا اسے دیکھ کر سندر کے حلق میں قیقہ لوہے کا گولہ بن کر اٹک گیا ماں بہنوں کے سامنے اپنی داشتہ کے وجود سے شرم کے مالے پانی پانی ہو گیا مصنوعی خوشمزاجی سے بولا آپ کے بچے مدن نے دانت پیسے میکر سندر کی گھبرات پر ترس کھا گئی چوہری سے کچھ زیور بنوائے تھے چاندنی کندن کا کام ڈلی جیسا بمبئی میں نہیں ہوتا سوچا ڈلی کی سہر بھی ہو جائے گی اور زیور بھی دیکھ لوں گی سندر مدن کی آلہ ایکٹک کے قائل تھا آج تو لوہا مان گیا ہے جب اس کو سندر کی بہنوں کے کمرے میں سنایا گیا تو وہ مشکل گالیوں کی زنجیر کو نگل سکی جس کی حلق میں علجنے لگی کہہ جب سب سو جائیں گے تو سندر اس کے پاس آئے گا سب سو گئے اور وہ سندر کے پیروں کی چاپ کے انتظار میں پڑی رہی اس کا جسم سندر میں جذب ہونے کے لئے ترس رہا تھا راستے بھر کیسے کیسے خوابوں کے جال بنتی آئی تھی سندر سو رہا ہوگا وہ چکے سے پہلو میں رینگ جائے گی اسے محسوس کر کے سندر جھوپ اٹھے گا پہلے وہ خوب ترسائے گی خوب ڈھوٹے گی پھر دونوں من جائیں گے ساری کسک ساری دوری مٹ جائے گی سارے راستے وہ اسی ہاتھ سے کو دل میں دھوڑا کا چٹھے لیتی آئی تھی اسی لئے تو اپنی جھاک سی نائٹی لیتی آئی تھی جو ہاتھ کے لنب سے دھوئیں کی طرح پگھل کا غائب ہو جاتی تھی مدن سندر کے پیروں کی چاپ سننے کے لئے بے قرار ہماتن گوش بن گئی دبے پیروں سے وہ پلنگ سے اٹھا ہوگا اس نے منظر نامہ تعمیر کرنا شروع کر دیا اس کی طرف کھچا چلا آ رہا ہوگا ایک دو تین چار پانچ اس نے اندازے سے وہ سارے قدم جن ڈالے جو اس کی اور سندر کے درمیان ہائل تھے گنتے گنتے وہ تھگ گئی اگر وہ ہزار میل پر ہوتا تو بھی اب تک پہنچ چکا ہوتا ہے وہ روحانسی ہو گئی احساس کے تناؤں سے کنپٹیاں بھیگے چمڑے کی طرح کسپنے لگیں شاید سندر کے بھائی جاگ رہے ہوں گے اور وہ ان کی موت کی دعائیں مانگنے لگیں سندر کی بھولی بھالی بہنے کیا میتھی نیند سو رہی تھی ان کے خواب کیا سوہانے تھے ان کے دلوں میں کسی بے وفا کے پیار کے زخم نہیں پڑے تھے اس سے غصہ آنے لگا اے کاش کوئی ان کا جہاں بھی لوٹ لے ان کی پیٹوں میں سانپ چھوڑ دے کہ یہ بھی گورے اندھیارے میں کسی کے پیروں کا نشان ٹھولتے پھریں پھر سندر کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو آخر کس جنم کی سزا میں اس کا بچپن اتنا ویران اور جوانی زخم زخم ہو کر رہے گئی تھی اسے جاتا ضبط نہ ہو سکا وہ سندر کے کمبے کی طرف چلنے لگی جہاں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سو رہا تھا وہ جیسے ہی باہر نکلی تو تا اچنبی صورت دیکھ کر آنکھوں کے لٹو گھومنے لگا کون دادا نے ہاں کھ لگائی وہ چوڑوں کی طرح کھمبے کے پیشے دوبک گئی دادا اٹھے اور چبودرے پہ کھڑے آدھ گھنٹے تک رفعہ حاجت کرتے رہے مر گیا بڑھا شاید کہ ہلتا ہی نہیں وہ سائے سائے پھر چلی ایک پیڑی سے پیر اُلچا اور دھڑا آم سے گری گھر میں جگار ہو گئی اور پھر اپنے پلنک پہ جا کر دوبک گئی صبح موقع پاتے ہی سندر سے کہا سیدھی طرح بمبئی چلو بیٹا ورنہ خون خرابے ہو جائیں گے تم نے تار تو دیا ہوتا کسی ہوتل میں اتزام کرا دیتا ہے کیوں کہ جاگیر میں ٹوٹا آ رہا ہے مرے کیوں جاتے ہو کھانے کے پیسے لے لینا داموں کی بات نہیں میری جان میرے گھر والے بڑے نیرو مائنڈڈ ہیں فلم والوں کو پسند نہیں کرتے تم بھی تو فلم والے ہو میری اور بات ہے تم شام کو گاڑی سے چلو پرسو میرے بہنوں ہی آ رہے ہیں ان سے مل کر تمہیں بھی نہیں جاؤں گی بڑی جھگ جھگ کے بعد یہ تہہ ہوا مدن بزاہر بمبئی کے لئے روانہ ہو جائے گا مدن بزاہر بمبئی کے لئے روانہ ہو جائے گی ایک سٹیشن بعد نئی دہلی اتر کر کسی ہوتل میں ٹھہر جائے گی سندر وہیں آ جائے گا بڑی دھوم نام سے سارا گھر مدن کو سٹیشن پہنچانے گیا وہ ایک دم فلم سار بن گئی چھوٹے بھائیوں نے ہار بھی پہنائے نئی دہلی اتر کر وہ ہوتل میں ٹھہر گئی دو پیاسے انسان ایک دوسرے میں غرق ہو گئے مدن کے سارے دکھ دور ہو گئے وہ انتظار کی گھڑیاں وہ لمتنہی فاصلہ سب سندر کے پیار نے پاٹ دیا مگر باوجود خوشامت کے سندر رات گزارنے پر راضی نہ ہوا میری ماں میرے بغیر رات بھر بینا کھائے بیٹھی رہے گی تمہاری اممہ کی وہ بوٹی سی گالی چب آ گئی سندر کی جان کو آ گئی پھر کپڑے چھپا دیا اس کے جوتے گود میں دبا کر بیٹھ گئی دس مرتبہ دروازے سے بار بار خدا حافظ کہنے کو بلائیا مگر جانے والے کو روک نہ سکی وہ اسے سونے اجنبی بستر پر سسکیاں بھرتا چھوڑ کر چلا گیا سونے اجنبی بستر پر سسکیاں بھرتا چھوڑ کر چلا گیا دوسرے دن سندر حضب وعدہ آیا مدن نے پورا بخص بیر کی بوتلوں کا برخ میں لگایا رکھا تھا آتشدان میں دھیمی دھیمی آنچ اٹھ رہی تھی مدن کی انائیتی پکھل رہی تھی سندر بیر پیتا رہا اور وہ اس کی آگوشیں بھکھرتی رہی تھی کاش کاش کوئی وقت کی لگامیں پکڑ کے روک دیتا یہ لہجے یوں ہی فضا میں مولک ہو جاتے ہیں وہ اسی طرح سندر میں تحریل ہو جاتی ڈوئی کا سوال مٹ جاتا وہ پیتے رہے سوتے رہے پھر جاگ اٹھے پھر سو گئے شام کو دونوں بچوں کی طرح ٹپ میں چھولیں کرتے رہے باہر کی دنیا ان کے لئے ختم ہو چکی تھی گیلے آتشدان کے پاس دو زانوں ہو کر انہ نے اپنی دنیا پا لی تھی دن بھر کی بیر کا نشہ پھیکا پڑنے سے پہلے وسکی کا رنگ چڑھنے لگا بزن کسی نہ کسی بہانے سے سندر کو لگایا رکھنا چاہتی تھی اگر اس کا بس چلتا تو اس کی ممی بنا کر ٹکیے پر سلا دیتی پھر اس کے مو پر مو رکھ کر عبدی نیند سو جاتی بس اتا تھا جو ساری دنیا سے چھین کر اپنے دل کے کسی کونے میں قید کر دے اور ایسا زفرزز تالہ ڈالے کہ لاکھ سرپٹ کے نہ کھلے مگر بیر نہ ویسکی سندر کے قدم دگمگا نہ سکے مدد پر بھو سوار ہو گیا سندر نے حضر معمول اس کے ٹھکائی شروع کی اتنی زور سے اس کی پسلی میں لات مالی کی آنکھیں نکل پڑیں گھپڑا کا اس نے پھر اسے باہوں میں سمیٹ لیا بس یہی اتا تو مدن کے من کو بھا گئی تھی اسے یوں بکھیرنے اور سمیٹنے میں لفت آنے لگا تھا اس چار چھوٹ کی ماری میں لذت ملنے لگی تھی مدد تو چاہتی ہی تھی کہ اسے اتنا مالے اتنا مالے کہ حجبیاں چکنے چور ہو جائیں تب اسے چھوڑ کر نہ جا سکے گا مگر خاندان والوں کی دہشت مدن کے پیار سے زیادہ محیب ثابت ہوئی اور وہ چلا گیا اور مدن صبح تک آہے بھڑتی رہی تڑپتی رہی کاش وہ لنگڑا لولا اور اپائج ہوتا اس کے سب چاندنے والے سے بھول جاتے وہ صرف اس کا ہو کر رہ جاتا بمبئی میں سندر کو ایک مطلبہ بخار آیا تھا دنیا وہ لات مار کر اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھ رہی نہ اس کے گھر کی خبر کی نہ ملنے جلنے والوں کو آنے دیا بیٹھی مسلسل اس کے جلتے ہوئے ہونٹ چومتی رہی پھر بھی چین نہ پڑا تو بخار میں جھلستے ہوئے جسم سے لگ کر سو رہی خواب میں اس نے دیکھا گرم گرم سنیری آنچ میں پگھلتی ہے اور وہ سندر کے جسم پر خول بن کر مند گئی اس کے رشتے دار کسی جتن سے بھی مدن کا پلسٹر نہ کھلست رکھیں گے ڈاکٹر نے اسے ڈرائیا کہ اگر وہ گھنٹے میں ہزار بار سے ٹٹولے گی تو وہ اچھا نہ ہوگا خدا خدا کر کے رات بیٹھی اور دن ہوا سندر کہ گیا تھا کہ شاید وہ دیر سے آئے لمحے پہاڑ ہو گئے دیوانی بلی کی طرح وہ ہوتل میں چکر کاٹی رہی پھر تانگا لے کر شہر کی خاک چھانڈ ڈالی دو جوڑے لائی تھی جو چکٹ ہو گئے تھے اس کی اجار صورت پر کسے فلم سٹار کھونے کا گمان بھی نہ تھا ایک سینما ہال پر تھٹ لگے ہوئے تھے وہاں مدن کی ہٹرن چل رہی تھی اس کا جیچہ ہاتھ آنگیاں پر کھڑی ہو کر ڈپٹا ہوا میں لہرہ کر وہی گیت گانے لگے اسے لوگ سننے کے لیے دس دس مطب آ جاتے تھے مجھے اس نے ٹال دیا گانے کی آواز تو لطا کی تھی اس کی اپنی آواز تو ردفر کے جگار سے پھٹا ماس ہو رہی تھی کرونوں کے دل کی ملکہ خوابوں کی رانی پھرے شہر میں سنسان دل لیے تناہ وحیشوں کی طرح جب چکر کاٹتے پہر شل ہو گئے تو وہ کووے جانا کی طرف چل گئے اگر وہاں جا کر معلوم ہوا سارا خاندان عمری سر گیا ہوا ہے مانگنی کی خبر سچھی نکلی سر جھاڑ جھاڑ وہ سیدھی سٹشن سے میرے یہاں چڑھ دوڑی نہ جانے کئی دن سے نہ نہ ہائی نہ دات مانچے اتنی بصورت فلمی ہور میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی میں نے مدد سے بہت کہا نہ ڈالو کچھ کھا لو آپ تو سندر حرام زندے کی بھتی ہی کھاؤں گی بتاؤ آپا کیا کرو اس کمینے نے مجھے خراب کر دیا اور اب بیار اچھا رہے ہیں اب بنو مت تم پہلے سے خراب تھی میں نے جل کر کہہ دیا آپا تم بھی اب کہہ رہی ہو تم تو بڑی روشن خیال ہو جی چاہا اسی کے لہجے میں کہہ دوں روشن خیال کی دم بھلا اس سے زیادہ روشن خیال ہو اور کیا کر سکتی ہے کہ تمہاری اس نامرہ زندگی کا اعظام تمہاری محرومیوں اور تنائیوں کا سر تھوک دوں کیا میں تمہاری بیٹی ہوئی زندگی خدم پلٹ کر نئی رہاں پر ڈال سکتی ہوں کیا یہ زبودستی حلق میں اتارا ہوا زہر جو تمہارے رگوں میں جذب ہو گیا ہے نچوڑ کر نتھار سکتی ہوں کیا تم الگ اور زہر الگ نہیں یہ زہر تو آپ گرت سے باہر جا چکا ہے تم نہیں جانتی آپ تھنڈی سال پھر کہا اور میں نے سوچا بے شک میں ہی نہیں جان سکتی تم جانتی ہو کہ وہ زندگی انسان کو کیا بنا دیتی ہے کہ نہ ماں کا پیار ہو نہ باپ کی شفقت نہ بھائیوں کے پیار بھرے گھونسے نہ بہنوں کی میتھی میتھی چھٹکیاں تم تم تھوڑ کا پودا ہو نہ پھول نہ پھل سندر سے ملے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی جن فلموں میں وہ کام کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں بننے لگیں ایک دن نہ جانے 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 سندر کے فلات میں گز گئی وہ پچھلے دروازے سے نکل بھاگا مارے گزرے کے مدن دیوانی ہو گئی اس نے پھاتک پاسے گریبان سے جا پکڑا خون کر دوں گی حرام جاتے وہ غر رہی وہ بھیگی بلی بننا اس کے ہاتھ اس کے ساتھ کبرے میں آ چلا آیا تم کیا چاہتی ہو اس نے بجائے مارنے پیٹنے کے درمی سے کہا کاش وہ مارتا پیٹتا تو یہ غیر دیر کی دیوان ٹوٹ جاتی وہ اسے مار کر سمیٹ تو لیتا مگر نہیں وہ مارنا بھی اپنی ہتک سمجھ رہا تھا اسے نوکر سمجھ کر رکھ لو تمہاری ماں کے پیر دھوکر پیوں گی سندر انہیں پلنگ پر بٹھا کر راج کر آؤں گی تمہاری نوکر کتنا پیسہ چھوڑاتے ہیں میں تمہاری نوکر بن کر رہوں گی مگر وہ حق سایا سچی بات تو یہ ہے بھائی میں شادی کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا مگر مدن سمجھ گئی کہ اونچے گھر آنے کا پوتھ ہے بے زوا سے بہتر عورتوں کیسے بیا سکتا ہے وہ خود ہزار عورتوں کے ساتھ رہ کر بھی کمارہ ہے اس کمارے سے اس کمارے سے بھی زیادہ پاک اور مقدس جس کا کمارہ پن کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو مرد صدا کمارہ ہی رہتا ہے سونے کے کٹولے کی طرح جس میں کوڑی بھی پانی پی لے تو گندہ نہیں ہوتا اور مدن کچھا سکورہ تھی جو سائے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے مدن کا خون کھول سا گیا سارے زخم تازہ ہو کر چھل گئے پہلے تو اس نے نہایت پھول دار قسم کی گالیاں سندر کے جنم جنم کو سنائیں پھر سارے گھر کی چیزیں توڑا لیں تیل کی بوتل سے آئینے کے پخچے اڑا دیئے علماری سے گلاس اور برطن نکال کر چھنہ چھن بجا دیئے سوٹ نکال کر بریڈ سے دھجیاں اڑا دیں سویٹر، مخلر، موزے، بنیان داتوں سے خسوٹ ڈالے سارے شیشے ٹینس کے ریکٹر سے پھوڑ ڈالے نئے قیمتی جوٹوں کی قطار کی چاکو سے بوٹیاں اڑا دیں دیواروں سے فریم اتار کر جوٹوں سے کونے جوٹوں سے کوٹیں دیواروں سے فریم اتار کر جوٹوں سے کوٹیں پھر سندر کی مہلی کمیز میں موں ڈال کر رونے لگیں سندر خاموش دیکھتا رہا جب مدن نے موں سے بہلی کمیز ہٹائی تو وہ جا چکا تھا مدن نے پھر میرے خرپا چڑھائی کی گھنٹوں مجھ سے سندر قتل کرنے کی ترکیبیں پوچھتے رہی اسے چٹ سے نہیں مالنا چاہتی تھی رنجھا کر مالنا چاہتی تھی کہ ساری عمر سے اس کے اسی اسی طرح نامرد کر دو سور کے بچے کو مجھے کوئی اسی ترکیب نہیں مالو میں نے چڑکر کا اس کی آنکھوں میں تیزہ آپ ڈال دوں ساری عمر کو اندھا ہو جائے گا مگر نہ سندر نامرد ہوا نہ اندھا مہینے بھر کے اندر وہ کومل سی بہو بیال آیا اچھوٹی کماری جسے فرشتوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا مہینوں دورہ کی فلم انڈسٹری میں دعوتیں ہوتی رہیں اگر صدمے سے مدد خودکشی کر لیتی یا گھل گھل کر مر جاتی تو میری کہانی کا کتنے سلیقے سے خاتمہ ہوتا اور پھر میں لکھتے وقت زلدت محسوس نہ کرتی مگر وہ پیندے میں سیسے لگے وے کھلونے کی طرح لوڈ پوٹ کر کھڑی ہو گئی ایسی ایک دعوت میں وہ ایک پستا قد نئے لڑکے سلیقے ساتھ وہی اپنے اندر خودوے کہے لگا رہی تھی وہ لطیفے چھوڑ رہا تھا مدن کو اچھو لگ رہے تھے اور موکے نیوالے وے پاس کڑے ہوئے لوگوں پر چھڑک رہی تھی سندر بھی اسی میز پر اپنی شرمیلی درہن کو خستہ سمو سے کھلا رہا تھا مجھے دیکھتے ہی مدن میرے کان میں خوش پسائی آپا کیا رہے شادی کرلوں کس سے میں نے اپتا کر پوچھا درشن سے مڑتا ہے حرام لاتا ہے کہتا ہے زہر کھا لوگا تمہارے لئے وہ نئی دلہن کی طرح شرمائی ہے ضرور کرلو نیک کامے دیر کیسی ہے اس بات کو کتنے سی سال گزر گئے مگر اس وقت جبکہ میں یہ آخری سطریں لکھ رہی ہوں مدن کماری ہے اس کے سہرے کی کلیاں مو بند ہیں چمبور میں بنگلہ لینے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا وہ خوبصورہ سا بنگلہ جہاں مدن بیگم بیٹھی ہیں بچے چاروں طرح سے گھیرے ہوئے ہیں اممہ کھانا دو اممہ کھانا دو اور انہیں کبگیر سے مار رہی ہے بچوں کا باپ مسکرا رہا ہے مارتی کیوں ہو بیگم بچے ہیں یہ تھا آج کا افتانہ کماری ماری 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 ماری